اسلام علیکم آج بروز بود تیرہ دسمبر آر ایف آئی بولٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائن درابن میں شہید ہونے والے تئیس جوانوں کی نماز جنازہ ڈی آئی خان گیر جن میں اضاف کور کمانڈر پشاور اور دیگر فوجی افسران نے شرکت کی دیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردی پر پورا ملک سوگوار گزشتہ روز دہشتگردوں کے خودکش حملے میں تئیس جوان شہید اور چھتیس زخمی ہو گئے وطن کے دفاع میں پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں جوانوں کی شہادت دہشتگردی کے خلاف عظم کو نیا حوصلہ دیتی ہے صدر وزیراعظم مسلح فوج کے سربراہان اور سیاسی خیادت کا دہشتگردی پر سخت افسوس کا اظہار پاکستان اہم اتحادی ہے دہشتگردانہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں امریکی وزیر خارجکہ بیان سعودی آرام کو کامپنی کا گیس اینڈ آئل کامپنی لیمیٹڈ کے چالیس فیصد شیئرز خریدے کا معاہدہ آرام کو پاکستان میں فیول اسٹیشن کے نئے آٹلٹس بھی کھولے گی غزہ پر وحشیانہ بمباری تھب نہ سکی اقوام متحدہ کے اسپطال پر حملے سے درجن آفراد شہید متعدد زخمی ہو گئے جنگ بندی ضروری ہو گئی مسلسل بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت سے محروم ہوتا جا رہا ہے امریکی صدر کا انکشاف غزہ پر ہیروشیما اور ناغا ساکی سے بھی زیادہ بارود برسایا جا چکا ہے سات اکتوبر سے اب تک پچیس ہزار ٹن سے زائد بارود گرایا گیا عالمی برادری اسرائیل کو روکے منیر اکرم کا سلامتی کانسل میں خطاب ہیڈ لینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب دربان میں شہید ہونے والے تئیس جوانوں کی نماز جنازہ دیرہ اسماعیل خان گیریشن میں ادا کردی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور اور دیگر فوجی افسران نے شرکت کی جبکہ نماز جنازہ میں جوانوں سیول افسران اور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی شہدہ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپورٹ دخواق کیا جائے گا آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلحہ فواج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں اس طرح کے بزدلانہ حملے سے ہمارے حوصلے کو کم نہیں کیا جا سکتا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا ڈی آئے خان میں فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ڈی آئے خان میں سیکیورٹی فورسز کی عمارت پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی ایسی بزدلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے صدر نے لواحقین سے اظہار حمدردی کی اور صبر جمیل کی دعا بھی کی نگرام وزیراعظم انوار الحق کا کرنے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانے قربان کرنے والے شہدہ کو سلام بیش کرتی ہے دہشتگرد حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے پولس اہلکاروں کی بلندی درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار بھی کیا مسلحہ فوج کے سربراہن نے بھی ڈی آئے خان میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اس عظم کو دہرایا کہ اس طرح کے مزدلانہ حملوں سے دہشتگردی کے خلاف موقف کو کمزور نہیں کیا جا سکتا سابق صدر آصف زرداری سابق وزیراعظم شہباز شریف اور ملکی سیاسی قیادت نے ڈیرہ اسماعیل خان میں وطن کے دفاع میں پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کیا رہنماوں کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے خلاف جاری جنگ منتقی انجام تک پہنچائی جائے گی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے پاک فوج نے شہر پسندوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں دیرہ اسماعیل خان حملہ انتہائی قابل مضمت ہے پاکستان میں روپوش برطانوی تربیت یافتہ دو سو افغان کمانڈرز کو لندن حکومت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان میں پناہ گزین برطانیہ کے تربیت یافتہ سپیشل فورسز کے تقریباً دو سو ارکان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا افغانستان سے انخلاقے وقت برطانوی فوج کے ساتھ ان کمانڈرز کو برطانیہ نہیں لے جایا گیا جس کے بعد یہ پاکستان آ گئے تھے اب برطانوی حکومت کے انکار کے بعد انہیں افغانستان واپس بھیجا جائے گا جہاں طالبان حکومت قائم ہے سعودی کمپنی آرامکو نے گیز اینڈ آئل پاکستان کے چالیس فیصد شیئرز خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے سعودی کمپنی آرامکو کی پہلی سرمایہ کاری کی خبر آ گئی آرامکو کی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان کے مطابق کمپنی نے گیز اینڈ آئل پاکستان لیمیٹڈ کے چالیس فیصد شیئرز خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے گیز اینڈ آئل پاکستان لیمیٹڈ کا ملک میں ڈاؤن اسٹریم فیولز کے کاروبار میں نوائیہ مقام ہے کمپنی فیولز کے ساتھ ساتھ لبریکنٹس کے کاروبار اور فیول اسٹیشن پر سٹورز کو بھی آپریٹ کرتی ہے اس معاہدے سے آرامکو کی پاکستانی فیول ریل مارکیٹ میں انٹری ہو جائے گی آرامکو اس معاہدے کے تحت مزید فیول آؤٹلیٹس بھی کھولے گی آئلنڈ گیس ریگلیٹری آتھارٹی کے مطابق حیدر آباد کی کنر پساکھی ڈیپ فیلڈ سے تیل اور بیگ فیٹ گیس اور اٹھارہ میٹرک ٹن یومیا ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اسے قبل اس فیلڈ سے سولہ سو بیرل خام تیل ایک سو سات میلین کیو بیگ فیٹ گیس اور پچارویں میٹرک ٹن یومیا ایل پی جی حاصل ہو رہی تھی حیدر آباد سے پچیس کلومیٹر دور کنر پساکھی ڈیپ فیلڈ سے ہونے والی اضافی پیداوار کو سویس سدرن کے نیٹ ورک میں شامل کر دیا گیا ہے اسلامی تنظیم کے سیکریٹری جرنل حسین ابراہیم طاحہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خاصوصی حیثیت سے مطالق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تشویش ہے او آئی سی کے سیکریٹری جرنل گیارہ دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خاصوصی حیثیت کی منصوخی کا حکم برقرار رکھا جو انتہائی مایوز اس فیصلے پر سخت تشویش ہے بھارتی حکومت کے غیر منصفانہ اقدامات کو سپریم کورٹ کی جانب سے درست قرار دینا انصاف کے خلاف ہے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اہم اتحادی ہے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثرات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہیں بھارتی حکومت نے سیاس اقدامات کے جوادے کیے تھے اسے پورا کرنا ہوگا پاکستان اہم اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر پاکستان کے ساتھ شراکت کا منتظر ہے یہاں وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں